بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ پی ڈی ایم سرکار فیل ہو چکی ہے دو خاندانوں کی وجہ سے ملک ڈوب رہا ہے کوئی بھی انہیں پیسے دینوں کو تیار نہیں اب تو سعودی عرب نے بھی انکار کر دیا رول آف لا کنفرانس میں ویڈیو لنک کے ذریعے وقلہ سے خطاب کرتے ہوئے عمران خان نے کہا ہے کہ آئی ایم ایف اس وقت کرزہ دے گا جب ان کی شرائط مانی جائیں گی پاکستان میں سے لنکا جیسی صورتحال زیادہ دور نہیں حالات کی بہتری کا وائد راستہ صاف اور شواف الیکشن ہے چیئرمین طریقہ انصاف عمران خان نے کہا ہے کہ ملک کی تاریخ میں اتنا بڑا کرائسس نہیں آیا جو آ چکا ہے پاکستان دلدل میں پھنسہ ہوا ہے وقلہ پاکستان کو اس دلدل سے نکال سکتے ہیں ایک آدمی نے سادش کر کے ریجیم چینج کا فیصلہ کیا ایک آدمی کے فیصلے کی وجہ سے حکومت گرائی گئی سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ حکومت نے ملک کو تباہی کے دھانے پر لاکر کھڑا کر دیا ہے سابق وزیر داخلہ شیخ رشید ایمن نے سماجی رابطی کی ویب سائٹ ٹوٹر پر جاری اپنے پیغام میں کہا ہے کہ حکومت نے ملک کو تباہی کے دھانے پر لاکر کھڑا کر دیا ہے آئی ایم ایف سے نہ قسط مل رہی ہے نہ باہر سے امداد صرف کابینہ میں معاملے خصوصی بڑھائی جا رہی ہیں انہوں نے حکومت پر تنقید کرتے کہا ہے کہ غریب پیسے دے کر آٹی کی لائن میں مر رہا ہے حلات اتنے سنگین ہو گئے ہیں کہ اللہ کے بعد سپریم کورٹ ہی ملک کو بچا سکتی ہے اور جلد الیکشن ملک میں استحقام لا سکتے ہیں ایون ٹی وی کے نیوز سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ایون ٹی وی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے ہیں